سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آہ خوب آپ سب ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم باک ٹو مائی چینل اور ویلکم باک ٹو مائی نیو بلاک لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس کی روم میں کھڑی ہوں میں اپنے بھائی کی روم میں کھڑی ہوں اور تھوڑے دنوں میں اس روم کا جو سیٹ اپ ہے وہ بلکل چینج ہونے والا ہے تو اس سیٹ اپ سے پہلے مہینے میں آپ لوگوں کو اس کا جو روم ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے سیٹ اپ کیا تھا آج سے کوئی تین پانچ شہ سار پہلے لیکن جتنے بھی ویوورز مجھے جانتے ہیں جو آپ لوگ میری ولوگز کو کنٹوڈیسلی دیکھتے آرہے ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ میرے گھر میں شادی آنے والی ہے میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ ہاں جی یہ شادی والا گھر ہے جب ہم لوگ سٹارٹ میں جب آئے تھے تو تب جو گھر کے کاموں میں ہم اتنا مصروف تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بس کام ہی کروانے آئے ہیں بس یہ صفائیہ ہی ہو رہی ہیں پینٹس ہی ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب شادی والا گھر ہے اب پتا چل رہا ہے بھئی اب تو دانس پریکٹیسز سٹارٹ ہو چکی ہیں کل سے ہم لوگ نے سٹارٹ کر لیا ہے تو میں نے کل ولاغ نہیں بنایا ہے تو میں نے کہا نئے یار مجھے آپ لوگوں کو ضرور دکھانا ہے کہ کیا چل رہا ہے شادی والے گھر میں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں نا ہم لوگ کر رہے ہیں تو الحمدللہ ساری چیزیں دن ہو چکی ہیں الحمدللہ الحمدللہ اور اب مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اب میں شادی بہت اچھ سے انجوائے کر سکتی ہوں جب آپ چیزوں کو پہلے سی سوٹ آؤٹ کر لیتے ہو پہلے سی جو ہے نا ساری چیزیں ارنج ہو جاتے ہیں تو پھر آپ شادی کو بہت اچھ سے انجوائے کر سکتے ہو میں نے ڈیکور والی سے بات کر لی ہے میں نے جتنے بھی جو سیٹ اپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری کی سارے جو ہیں وہ میں نے پہلے سے ہی جو ہیں وہ دن کر لی ہیں فوٹوگریفی کے لیے بھی دن ہو چکا ہے مجھے مہندی کی فوٹوگریفی کے لیے کوئی بندہ چاہیے جو ابھی بس پات چل رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا ہاتھی ساتھ آج ہمارے گھر پر جیسے پر سٹارٹ میں جب میں آئی تھی آپ لوگوں نے دیکھا یوگا میرا ولوگ سٹارٹ سے کہ گیس کا ایشو تھا ہم لوگ گھر میں تو آج الحمدللہ وہ گیس کا ایشو بھی جی دن ہونے والا میں آپ کو دکھاتی ہوں بس سبھی گیزر پر کنیکٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کو آج سارا کا سارا جانے روٹین دکھانے والی ہوں ڈانس ٹریکٹیسز دکھانے والی ہوں اور آپ لوگ بہت انجوئے کرنے والے ہیں بس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بس دیکھتے جائیں گے کل میری کازنز اور میرے مل کے بہت یہ گانے پر بہت اچھی پرفارمنس تیار کی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اب شادی کی جو کاؤنڈاؤن ہے وہ سارٹ کر لینی چاہے کیونکہ اتنے تھوڑے دن رہے گے آج 18th of December ہے اور 29th of December کو میرے بھائی کی مہندی ہے انشاءاللہ اور اب ایسا لگتا ہے کہ بہت تھوڑے دن ہے ڈانس پریکٹیسز کے لئے بہت ہی تھوڑے دن ہے کیونکہ کل جیسے ہم لوگوں نے پرفارمنس تیار کی ہے نا ایک گانے پر اتنی مشکل سے تو مجھے ایسا لگا کہ مہینہ پہلے کرنی چاہیے تھی یار ہم تھوڑا لیٹ ہو چکے ہیں لیکن اب کل ڈانس کی ہے نا تو یہ جو میری سائیڈز ہیں نا Oh my god I cannot tell you اتنی پین کر رہی ہیں کہ بس اب میں کیا یہ بتا ہوں لیکن یہ تو ہونے والا ہے یہ تو شادی کے بس بات تک جو ہے نا یہ درد جو ہے باڈی پینٹر رہنے والے ہیں لیکن شادی کے دنوں میں جیتاں مزا آتا ہے نا میں آپ کو نہیں بتا سکتی بہت مزا آتا ہے جیسے گھر پہ لوگ آ رہے ہیں میں مان آ رہے ہیں تو وہ تھوڑا ایکسائٹنگ لگ رہے ہیں تھوڑا اور مزا آتا جا رہا ہے مجھے تو یہاں میں انجوئنگ اور آپ لوگ بھی انجوئے کریں گے دیکھ کے تو چلدی سے سبسکرائب کریں ابھی کیا بھی تو ابھی نیچے چلتے ہیں کس لی گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گھر پہ کوئی مہا ہے کوئی مرد نہیں آج چھوڑ دے آج چھوڑ دے کیس ممہ نے کہا کہ مکو دی جاؤں ممہ نے کہا کہ مکو دی جاؤں بات کرنے کہ آج ہو جائے کوئی آیا ہے بہر کون یہ ہے یہ ممہ جی کیتر گئی کیا کیا کہ رہے ہیں گیس کیا کہہ رہے ہیں گیس ہاں ممہ لگ گیا شکر ہے کونگراتیلیشن پانی لاکھوں مجھے گیس تو لگ چکے لیکن ابھی یہاں پہ ڈیبیٹ چل رہے ہیں کہ گیزر لگانے نہیں آتا کسی کو تو ابھی ہم لوگ چاچو کو کال کر رہے ہیں کہ آئے ہیں اور سارا گیزر لگا کے دے ہمیں کہ یہ سب چیزیں تو چالو ہو یہ بہت سارے گام میں یہ باروں یوں لگی چلی لگی تو بس بشادی سے پہلے ممہ اپنی کیر یہ پتہ نہیں پانی کیوں نکل رہے ہیں لیکن بس اب یہ سارے کے سارے اب یہ کیر کرنا جو ہے سٹارٹ کریں گے یہ سب لیڈیز تو بھی چاچو آئے ہیں گیس گیسر لگا کے دے جنجی سے گیسر لگا کے دے گیسر لگا گیسر لگا انسٹرکشن پڑھ کے جی کیا جا رہا ہے واہ ابھی یہاں پہ مارا ٹی وی بھی کنیکٹ ہو چکا ہے تھوڑے دن ہم نے اندر روم میں رکھا ہوا تھا تو اب یہ یہاں پہ لگا دیا فائنلی تو یہاں میں نے اپنی کزن کو بولا تھا کہ جلدی آنا تو اس کا میسیج ہے تولی میں آ رہی ہوں ڈانچنا ہوت کیونکہ ہم ڈانس پریکٹس کے لیے میں نے ان کو کہا تھا صبح صبح آنا ہے کیونکہ دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کب ہو گئی اور پھر ہم جو ہے پھر سست پڑ جاتے ہیں تو خیر اس لئے اس کا مجھے میسیج آیا کہ ڈانچنا نہیں میں آ رہی ہوں تو بس ابھی اس کا ویٹ کر رہے ہیں پھر ہم نے کو دانس پریکٹس چاہتے ہیں ویٹ کر رہی ہیں اپنی قزنز کا اور ویٹ کر رہے ہیں کیا آپ ہیں؟ بہت زلدی آئیہ ہو ہمیارمو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اب آپ لوگ کاؤنٹ کریں کہ کتنے لوگ ہیں and let me know in the comment section how many people were there بیٹھو آپ ہم لوگ جی کرنے والے ہیں اپنی پریکٹیس چارٹ and this is a song جس پہ ہم لوگ پریکٹیس کرنے والے ہیں ہم لوگ اپنی پوسیشنز لینے والے ہیں اب یہ اپنی پوسیشنز لے لیے یہاں پہ اب ہم لوگ یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں so ابھی ہم لوگ ڈانس پریکٹیس کر کے آکے اب ہم کھانا کھانے والے ہیں اور آج ہمارے کھانے میں کیا بنے what is it this is چنے والا بلاو آجو چاہی جو ہے مست ہے بیٹھو آجو 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 کیا کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اور ریسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنی پرفارمنسز جو ہیں وہ تیار کریں گے دانس پرفارمنسز کر لی ہیں اور ابھی ان کی دانس پرفارمنس کی باری ہے ایشو یہ کیا ہو رہا ہے اور ابھی گیزر بھی ٹھیک کرنے آئے میں کیونکہ دن میں جو ہے نا چاچو لوگوں سے ٹھیک نہیں ہوا کافی ٹائم سے بند تھا ایسا آپ کچھ کہنا چاہیں گے میرے ولوگ میں کیا کہنا اس کو ابھی نیند آئی بھی ہے نا تو یہ بھی یہ بھی تھوڑے سے وہ ہیں یہ کہہ رہے ہیں پلیز مجھے مت دکھائیں ایسا ہی ہے کیا 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 ڈانس کرنا یہ بھی کھڑا ہوا ہے ڈانس کے لیے لیکن یہ کر نہیں پا رہا اس کو سونگ چاہیے سونگ چاہیے کون سے کہلے پر یہ کلاپنگ پر ڈانس ہو رہا ہے مہنڈی کی چوڑیاں جو کہ ماما کس کو دیں گی بچیوں میں مان دیں گی اور ساتھ میں وہ ہم لوگ بھی وری دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بس بابا سے بات کر لڑکوں کی کیا کہہ رہے ہیں بابا اور لڑکوں کی لیے کیا ہے کانے ہیں ہاں ہاں بابا ہوں گے آپ فکر نہ کریں اور مخلر بابا وہ نہیں ہوتا وہ ٹرینڈ چلا گیا ہے وہ والے ٹرینڈ مجھے نہیں پساندہ بابا بابا کچھیں گے مجھے مگر مگر موسیقی